بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے سرکھ چکن کا لمبا سا فروک جو فرش پر پیچھے کی طرف پھیلا ہوا تھا پہن رکھا تھا اس سے اس کی سفید گردن بازو اور چھوٹا سا مغرور سر باہر جھانک رہا تھا یہ نوخیز شیطان تو آج کافی حسین نظر آ رہی ہے میں نے کہا یہ اپنی سہیلی سے بلکل مختلف ہے کیوں پائیرو نے کہا فریڈریکا رائس سفید لباس پہنے ناچ رہی تھی اس کی ناچنے کا انداز جس سے نکاہت اور ماندگی ظاہر تھی میں اس نک کے رکھ سے اتنا ہی جدا تھا جتنا کی زندگی سے موت یہ بھی کافی خوبصورت ہے اچانک پائیرو بولا کون ہماری نک میں نے کہا نہیں وہ دوسری وہ ایک مجسمہ اسرار ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ہے اچھی ہے بری ہے یا صرف غمگین ممکن ہے وہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو وغیرہ اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں میرے دوست کہ وہ ایک سراپا علم ہے پائیرو بولا تمہارا مطلب میں نے کہا اور اس نے مسکراتوے کہا دیر سویر میری باتوں کا تم پر مطلب ظاہر ہو ہی جائے گا میرے الفاظ کو یاد رکھنا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک اپنی کرسی سے اٹھا اس وقت نک کمانڈر چیلنجر کے ساتھ ناچ رہی تھی اور میسیس رائیس ناچ ختم کر کے اپنی کرسی پر بیٹھی اپنے ساتھی مسٹر لازرز کا جو کہیں گیا ہوا تھا انتظار کر رہی تھی پائیرو سیدھا اس کے پاس گیا میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا آپ اجازت دیتی ہیں پائیرو بولا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا جب تک آپ کے ساتھی واپس آئیں میں چند زوری باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہیے اس نے لاپرواہی سے جواب دیا محترمہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ کی سہیلی نے آپ سے کیا ذکر کیا ہے یا نہیں پر آج کسی نے ان کو جان سے ماننے کی کوشش کی تھی پائیرو بولا اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں حیرت اور تاجب سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیا کہا آپ نے وہ بولی مسٹر لازرز کا جانتا ہے اس نیک پر اس ہوتل کے باغ میں کسی نے گولی چلائی تھی پائیرو بولا اچانک وہ ہنس پڑی اس ہنسی میں شرافت تھی رہم تھا اور بے اعتباری تھی نیک نے آپ سے کہا یہ وہ بولی نہیں میں اس واقعی کا چشم دید گواہ ہوں یہ رہی گولی پائیرو بولا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا گولی پر نظر پڑتے ہی وہ کامپ اٹھی مگر پھر مگر پھر اس نے کہنا چاہا یہ مسٹر لازرز کی دماغی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے آپ میری باتوں کا یقین کیجئے یہ تو صرف ایک واقعہ ہے مگر ادھر چند دنوں میں مسٹر لازرز کو کئی غیر معمولی حادثہ سے دوچار ہونا پڑا ہے آپ نے شاید سنا بھی ہوگا مگر نہیں آپ کیسے سنتی آپ تو کل ہی یہاں پہنچی ہیں پائیرو نے کہا جی ہاں کل ہی میسز رائس بولی میں نے سنائی یہاں آنے سے قبل آپ ٹاؤس ٹاک میں کسی دوست کے یہاں ٹھہری ہوئی تھی پائیرو نے کہا جی وہ بولی آپ کے دوستوں کا نام کیا ہے پائیرو نے پوچھا اس کے عبرو سکڑ گئے کوئی وجہ نہیں کہ میں آپ کو ان کا نام بتا دوں اس نے سرد مہری سے کہا حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں موترما یقیناً میرا انداز نہائیت بھی ڈھنگا تھا میرے دوست وہاں پر رہتے ہیں میں نے سوچا ممکن ہے آپ ان لوگوں سے بھی ملی ہوں گی میرے ایک دوست کا نام بوکانن ہے پائیرو نے کہا میسز رائس نے بسورت انکار سر کو ہلا دیا میں انہیں نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے اس نے نرمی سے جواد دیا خیر آپ انہیں غیر دلچسپ لوگوں کی باتیں چھوڑیے نکے مطالق بتائیے کہ کس نے اس پر گولی چلائی اور کیوں میسز رائس نے کہا میں اب تک ہی معلوم نہیں کر سکا کہ گولی چلانے والا کون تھا پائیرو نے جواب دیا مگر آپ اتمنان رکھیں میں یہ معلوم کر کے ہی رہوں گا آپ جانتی ہیں کہ میں ایک جاسوس ہوں میرا نام ہرکولی پائیرو ہے پائیرو بولا بہت ہی مشہور نام ہے وہ بولی آپ تو شرمندہ کر رہی ہیں پائیرو بولا میسز رائس نے نرمی سے کہا آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اس کے اس گئر متوقع سوال نے ہم دونوں کو چونکا دیا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی سہیلی پر نگاہ رکھیں پائیرو بولا بہت بہتر وہ بولی بس تو بجازت پائیرو نے کہا وہ کھڑا ہو کر با انداز تازیم چھکا اور پھر تیزتے اس قدم بڑھا کر کمرے سے باہر نکل گیا پائیرو اس کا تو تمہارا مطلب لوگوں پر ساف ہو جائے گا میں نے پوچھا میرے دوست اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا ہوں اگرچہ میرا موجودہ طریقہ کار بلکل سادھا مگر محفوظ ہے میں میس نیک کی زندگی سے کھیلنا نہیں چاہتا خیر ایک بات بلکل ساف ہے پائیرو بولا وہ کیا میں نے پوچھا میسز رائس ٹاؤس ٹاک میں نہیں رہتی تھی وہ جہاں کہیں بھی تھی میں معلوم کرلوں گا ہرکولی پائیرو سے کسی بات کا پوشیدہ رکھنا ناممکن ہے دیکھو لازرز واپس آگیا ہے وہ اسے تمام باتیں بتا رہی ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں وہ ہے چلا ہمارا خبر لازرز اس کے سر کی ساخت تو دیکھو کاش میں جانتا پائیرو نے کہا کیا جانتے میں نے اس کے رکتے ہی پوچھا جو بات مجھے پیر کے دن معلوم ہوگی پائیرو نے کہا میں نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہے گیا اس کے موں سے سرد آہ نکلی اب میں تم میں وہ تجسس نہیں رہا وہ لگن نہیں رہی جو پہلے کبھی پائیرو نے کہنا چاہا بعض تفریح کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ترک کر دینا ہی تمہاری لی مفید ہوگا میں نے سرد مہری سے جواب دیا تمہارا مطلب پائیرو نے کہنا چاہا اس خوشی سے ہے جو تمہیں میرے سوالوں کو نظر انداز کرنے سے حاصل ہوتی ہے میں نے کہا تمہارے دل میں اس قدر غصہ ہے پائیرو بولا جی ہاں میں بولا اچھا اچھا بھادر و خاموش انسان ناول نگار کے پیارے پائیرو بربڑایا اس کے آنکھیں چمک اٹھیں تھوڑی دیر بعد نکھ ہمارے پاس آئی اس وقت وہ تائرے ہزار رنگ نظر آ رہی تھی میں موت کے دروازے پر کھڑی ناچ رہی ہوں اس نے ہولے سے کہا اس میں نیا استراب اور نیا جوش آپ محسوس کر رہی ہیں بانو پائیرو نے کہا جی ہاں بلکہ میں تو اسے کھیل کہوں گی یہ کہہ کر وہ چلی گئی اس نے یہ میں موت کے دروازے پر کھڑی ناچ رہی ہوں نہ کہا ہوتا تو بہتر تھا مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا میں نے کہا میں جانتا ہوں مگر یہ در حقیقت بہت نزدیک ہے اگرچہ اس میں حمد ہے مگر وقت کا یہ تقاضی نہیں اس وقت بہادری کا نہیں ہوشیاری کا امتحان ہے پائیرو بولا دوسرے دن اتوار تھا کہ دفتن سارے گیارہ بجے پائیرو کھڑا ہو گیا آؤ میرے ساتھ ہم لوگیں ایک چھوٹا سا تجربہ کریں گے مجھے پتا ہے کہ مسٹر لازرز میسز رائس اور مسٹر نے گاڑی پر باہر گئے ہوں گے اس وقت ہمارے لئے میدان بلکل صاف ہے میدان صاف ہے میں نے کہا ابھی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا ذر صبر سے کام لو پائیرو بولا ہم لوگوں نے سیڑی سے اتر کر ایک کتہ زمین کو جس میں لمبی لمبی گھاس اوگی ہوئی تھی تیہ کیا اس زمین کے اختتام پر ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس کے پار ایک تیڑا میرا سا راستہ سمندر تک گیا ہوا تھا نہانے والوں کا ایک جوڑا اس راستے سے اوپر آ رہا تھا جب وہ لوگ ہستے بولتے ہمارے قریب سے گزر کر ہماری نظروں سے اجھل ہو گیا تو پائیرو اس چھوٹے سے زنکالوت دروازے پر گیا جس کے ایک طرف مٹے ہوئے حروف میں لکھا تھا آخری کوٹھی جب کوئی نظر نہیں آیا تو ہم لوگ اندر داخل ہوئے ایک منٹ کے عرصے میں ہم لوگ مکان کے سامنے پہنچ گئے وہاں کوئی بھی نہیں تھا قدی آدم فرانسیسی کھڑکیاں کھولی ہوئی تھی ہم لوگ اس کے راستے مکان میں داخل ہو کر کمرہ نشست میں پہنچ گئے پائیرو وگزائر کی بغیر دروازہ کھول کر بڑے کمرے میں چلا گیا وہاں سے سیڑھیاں تیہ کر کے ہم لوگ مسنک کے کمرے خواب میں پہنچے پائیرو پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گیا اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں دیکھا تم نے یہاں نہ کس قدر آسان ہے راستے میں کسی کی بھی نظر ہمارے اوپر نہیں پڑی اور نائی واپسی میں کسی کی پڑے گی ہم اپنا ہر کام نہایت اتمنان سے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم فریم کے تار کو اتنا ہی کار سکتے ہیں جس سے کہ وہ چند گھٹے بار ٹوٹ کر گی جائے اگر اتفاق سے مکام سے نکلتے ہوئے کوئی بھی مل جائے تو ہم اپنے آپ کو مالک کا دوست ظاہر کر کے بہ آسانی گلوخلاسی حاصل کر سکتے ہیں پائیرو نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ ہم کسی اجنبی کا خیال دل سے نکال دیں میں نے پوچھا بلکل اس معاملے میں نہ تو کسی پاگل کا ہاتھ ہے اور نہ ہی کسی اجنبی کا پائیرو بولا وہ اٹھا اور کمرے سے باہر گیا میں اس کے پیچھے تھا جیسے ہی ہم سیڑھی کے قریب پہنچے ہمارے پیر من من بھر کے ہو گئے ایک آدمی اوپر آ رہا تھا وہ بھی ہمیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اس کے روئیے سے پایا جا رہا تھا کہ ہماری موجودگی سے اسے سخت حیرت ہوئی ہے اس سے سب سے پہلے سلسلہ اکرام شروع کیا اس کی آواز تیز اور ناخش گوار تھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو وہ بولا اہا مستر کرافٹ آپ ہی ہیں پائیرو نے کہا نام تو میرا کرافٹ ہی ہے مگر اس نے کہنا چاہا ہم لوگ کمرہ نشست میں چل کر باتیں کریں تو بہتر ہوگا کیوں میرے خیال میں یہاں کھڑے رہنے سے وہاں بیٹھنا زیادہ مناسب ہوگا پائیرو بولا کرافٹ راضی ہو گیا کمرہ نشست کا دروازہ بند کر کے پائیرو نے با انداز تازیم گردن کو ذرا سا غم دیا مستر کرافٹ اس وقت ہرکولی پائیرو آپ کی خدمت میں کھڑا ہے نام سندے کرافٹ کی چرے سے شکوک کے بادل چھٹ گئے اچھا تو آپ ہی وہ جاسوس ہیں میں نے آپ کی مطالق پڑھا ہے اس نے آئیستگی سے کہا سینٹلو کے ہفتہ وار میں پائیرو نے کہا نہیں آسٹریلیا کے کسی اخبار میں آپ غالباً فرانسیسی ہیں کرافٹ نے کہا نہیں بیلجیم کا خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میرے دوست کپٹان ہیوسٹنگز ہیں پائیرو نے کہا آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا مگر آپ لوگوں کی موجودگی کا مطلب آپ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا کرافٹ نے پوچھا اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس چیز کو نقصان کہیں گے پائیرو نے کہا کرافٹ نے سر ہلایا درازی عمر اور گنجے سر کے باوجود وہ کافی شکیل تھا اس کا ڈل ڈول اور پرشکوہ چہرہ بھاری اور لٹکا ہوا تھا اس کی آنکھوں کا نیلہ پن جازب نظر تھا دیکھئے جناب میں یہاں میس نک کو چند ٹرماتر اور ککڑی دینے آیا تھا ان کا وہ باغبان بلکل ناکار اور کاہل ہے ایک چیز بھی اگانے کی اس میں صلاحیت نہیں اس کے طور و طریقے دیکھ کر میری تو اکل حیران ہے پڑوسی ہونے کے رشتے سے جو کچھ ہم لوگوں سے ممکن ہوتا ہے ہم یہاں بھی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں میں حضب معمول کھڑکی کے راستے اندر آیا اور سفزی کی ٹوکری رکھ کر واپس جانے ہی والا تھا یہ مجھے پیروں کی چاپ اور بولنے کی آواز سنائی دی میس نک کی گھر موجودگی میں مجھے یہ کچھ عجیب سا لگا تھا میں نے سوچا کہ اوپر جا کر دیکھ لینا ہی بہتر ہوگا اور تب میری آپ دونوں سے ملاقات ہو گئی بات دراصل یہ ہے کہ ایک رات میس نک کو ایک عجیب حادثہ پیش آ گیا ہے ایک بڑا سا فریم جو ان کے سرحانے لٹکا ہی ریتت ہے گر گیا خوش نصیبی سے میس نک وہاں پر نہیں تھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے ضرور آپ سے ذکر کیا ہوگا پائروں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جی ہاں وہ بال بال بچ گئی تھی کرافٹ بولا میس نک سے مجھے معلوم ہوئے کہ وہ آج باہر جا رہی ہیں میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے فریم کے لئے خاص قسم کی زنجیر مقوا دوں گا تاکہ دوبارہ حادثہ نہ ہو اس وقت میں ناپ لینے کے لئے آیا تھا کہ کتنی لمبی زنجیر درکار ہوگی پائروں بولا اس نے یہ کہتے ہوئے معصومانہ سے انداز میں مسکراتے ہیں اپنے ہاتھ پھیلا دی کرافٹ نے گہری اور لمبی سانس لی اچھا تو یہ بات ہے جی ہاں آپ تو خوام اخوان ڈر گئے میں اور میرا دوست بھی ضرور انسان ہیں پائروں نے کہا میں نے شاید کل شام آپ دونوں کو اپنے گھر کے سانے سے گزرتے ہوئے بھی دیکھا تھا کرافٹ نے کہا ارے ہاں آپ کے باغ میں مصروف تھے اور جب آپ کی نظر ہم پر پڑی تو آپ نے ہمیں اسلام کیا تھا پائروں بولا ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ ہرکل ہی پائروں ہیں آپ کے مطالق میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ لوگوں کی کوئی مصروفیت تو نہیں اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو غریب خانے پر چل کر چھائے پیجئے اور میری بیگم سے بھی ملئے اس نے آپ کے مطالق بہت کچھ اخباروں میں پڑھا ہے کرافٹ بولا آپ بہت نیک نفیس انسان ہیں میسٹر کرافٹ چلیے ہم لوگ آپ کے ہمراہ ضرور چلیں گے اس وقت ہمیں کوئی کام نہیں ہے پائروں بولا خوب بہت خوب وہ بولا ہسنگ تم نے ناب ٹھیک طرح سے لے لیا ہے نا پائروں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا میں نے اس کو مطمئن کر دیا کہ ناب ٹھیک ہے اور اپنے نئے دوست کے مطالق ہمیں یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بہت باتونی ہے اسے میل بون کے نزدیک اپنے گھر کا اوائل عمر کی جان فشانی کا اپنی بیوی سے ملنے پھر دونوں کی مشترکہ کوششوں کی کامیابی کا ذکر چھیڑا ہم دونوں کی ہمیشہ سے یہاں آنے کی خواہش تھی اور ہم لوگ آگئے اس اطراف میں بودوباش اختیار کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ میری بیگم کے چند رشتدار یہاں آئے تھے انہی لوگوں کی تلاش میں ہمیں آنا پڑا پھر ہم نے یورپ کا دورہ کیا اور پیریس، روم، اطالوی چھیلیں اور فلورنس وغیرہ گئے ہم لوگ اس وقت اٹلی میں تھے کہ بیگم کو ریل کا حدثہ پیش آیا کس قدر ظلم کی بات ہے نا میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے مشورہ کر چکا ہوں سب کی متفقہ رائے ہے کہ مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے کیونکہ ریڑ کی ہڈی کو سخت صدمہ پہنچا ہے کرافٹ کہہ رہا تھا کیا بدنصیبی ہے پیرو کی موز سے نکلا بدبختی تو ہے نا مگر کیا کیا جائے بیگم کی سب سے بڑی خواہش یہاں آ کر رہنے کی تھی اس کا خیال تھا کہ ہمارا اپنا گھر ہو خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو اسے روحانی مصررت ہوگی ہماری نظروں سے لاتعداد مکانات گزے اور پھر خوش قسمتی سے ہمیں یہ گھر مل گیا میں نے تو دیکھتے ہی اسے لے لیا کیونکہ یہاں نہ گاڑیوں کا شور ہے اور نہ گرامو فون کی آواز اب ہم لوگ اس گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تھے اس نے موہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے کوہو کی آواز نکالی جواب میں اندر سے بھی کوہو کی آواز سنائی دی اندر چلی مسٹر کرافٹ نے کہا دروازے سے گزر کر چند سیڑیاں تہہ کر کے ایک خوابگاہ میں پہنچ گیا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہت کھیل رہی تھی تمہارے خیال میں یہ کون لوگ ہیں مسٹر کرافٹ نے پوچھا یہ عالمگی شہرت کے غیر معمولی جاسوس مسٹر ہرکولی پیرو ہیں میں نے اپنے ساتھ لیتا آیا ہوں تاکہ کچھ دے ان سے باتیں کرو مسٹر کرافٹ نے کہا یقین کیجئے میری خوشی ناقابل بیان ہے مسٹر کرافٹ نے گرم جوشی کے ساتھ پیرو سے مسافہ کرتے ہوئے کہا میں نے آپ کا نیلی گاڑی والا کارنامہ پڑھا ہے اس کے علاوہ آپ کے دیگر کارناموں کا حال بھی میری نظروں سے گزر چکا ہے پیٹھ مجروع ہونے کے بعد سے میرا خیال ہے کہ میں نے تمام جاسوسی قصے پر ڈالے ہیں اور پھر وہ گزارنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ بھی نظر نہیں آتا ذرا ایڈیت کو آواز دے کر چائر لانے کو تو کہو وہ بولی اچھا کرافٹ بولا میری نوکرانی ایڈیت نا صرف گھر کا کام ہی کرتی ہے بلکہ نرس کے فرائز بھی انجام دیتی ہے میسیس کرافٹ نے کہا وہ صبح آ کر مجھے ٹھیک ٹھاک کر دیتی ہے ہم لوگ نوکروں کے جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے برٹ بہترین کہانہ پکاتا ہے اور پھر اس کی مصوفیت میں اس کا دل بھی بہل جاتا ہے میسیس کرافٹ نے کہا یہ لیجئے میسیس کرافٹ ایک تشت لے کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولا یہ رہی ہے آپ کی چاہے آج کا دن ہماری زندگی کا ایک عظیم دن ہے کیوں میسیس کرافٹ نے چاہے انڈلتے ہوئے کہا آپ تو بھی یہاں ٹھہرنگے نا جی ہاں میں تو اس وقت چھٹی پر ہوں پائیرو نے کہا مگر میں نے تو پڑھا تھا کہ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں میسیس کرافٹ نے کہا آہ میڈم ہر خبر یقین کرنے کے لیے نہیں ہوتی پائیرو نے کہا آپ کا کہنا درست ہے تو پھر آپ نے اپنے پیشے کو خیر بات نہیں کہا میسیس کرافٹ نے کہا جب تک کوئی دلچسپ کیس نہ مل جائے اس وقت تک آپ مجھے ریٹائر ہی سمجھئے پائیرو نے کہا کیا در حقیقت آپ یہاں کسی کام سے آئے ہوئے ہیں میسیس کرافٹ نے پوچھا یا تاتیل کے پردے میں اصل منشاہ کی پردہ داری کر رہے ہیں تمہیں پریشان کن سوالات نہیں کرنے چاہیے برد میسیس کرافٹ بولی ورنہ پھر یہ دوبارہ نہیں آئیں گے میسیس کرافٹ پائیرو ہم لوگ سادھا انسان ہیں آج آپ نے اور آپ کے دوست نے یہاں آکر جو حمد افضائی کی ہے اس سے جو مسرد ہمیں ہوئی ہے اس کا خیال بھی آپ نہیں لاسکتے میسیس کرافٹ پائیرو سے بولی اس کے بولنے کا انداز اس قدر فطری اور اس کا برطاؤ اتنا پرخلوص تھا کہ میرا دل اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا وہ تصویر کا معاملہ بہت ہی خراب تھا مسٹر کرافٹ نے کہا وہ غریب لڑکی تو مر گئی تھی میسیس کرافٹ رکت آمیز لہجے میں بولی وہ بہت ہی زندہ دل لڑکی ہے جب کبھی وہ ہماری یہاں آتی ہے تو اس گھر میں نئی زندگی آ جاتی ہے مگر میں نے سنائے کہ اس کے پڑوسیوں سے پسند نہیں کرتے اور پسند بھی کیسے کریں جبکہ انگلستان کے دے ہاتھی زندہ دلی اور چہل پیل کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے یہاں نہ رہنے کی وجہ سے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی اس کے اس لمبی ناک والے بھائی میں اتنی حمد نہیں کہ اسے یہاں رہنے پر راضی کر سکے اور پھر مسٹر کرافٹ کہہ رہی تھی باتیں نہ بناو میلی اس کے شوہر نے کتا کلام کرتے ہوئے کہا اوہو تو ہوا اسم چل رہی ہے تو کیا مسٹر واز سچمچ ہماری نننی نک سے محبت کرتا ہے پیرو چیخا وہ تو اس کے لئے پاگل ہو رہا ہے مگر یہ اس کی ہونے والی نہیں ایک غریب دیہاتی وکیل اسے کیا خوش رکھ سکے گا میری تو خواہش ہے کہ وہ اس جہازی کیا نام ہے اس کا چیلنجر ہاں چیلنجر سے شادی کر لے اچھی سے اچھی شادی اس لئے بہتر نہیں ہو سکتی یہ درست ہے کہ وہ اس عمر میں بڑا ہے مگر اس سے کیا اسے زندگی میں سہارہ تو مل جائے گا ابھی تو یہ حال ہے کہ کبھی تنہا اور کبھی اس طرفہ صورت میسیز رائز کے ہمراہ ہوائی جہاز میں ساری عورپ کی خاک اڑاتی پھرتی ہے میسیز رائز بہت نیک صورت عورت ہے یہ میں جانتی ہوں مگر مجھے خدشہ نک کی طرف سے ہے کیونکہ ادھر چند دنوں سے اس میں نہ تو زندگی ہے اور نہ ہی تازگی اس کی آنکھوں سے ایسا لگتے ہیں جیسے اس نے بھوت دیکھا ہے اور یہ قابل اتمنان بات نہیں کسی اور کی اس سے دل جمعی ہو تو میرا اتمنان نہیں ہو سکتا اور میرے پاس اس کی کافی وجوہات موجود ہیں کیوں برٹ میسیز کرافٹ کہہ رہی تھی میسیز کرافٹ اپنی کھرسی سے اچانک کھڑا ہو گیا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میلی میسیز پائیرو آپ آسٹریلیا کی تصویریں دیکھئے گا وہ بول پڑا اس کے بعد کوئی قابلی ذکر واقعہ پیش نہیں آیا دس من کے بعد ہم لوگ واپس آگئے بڑے اچھے لوگ ہیں ان کی ساتھگی اور شرم آسٹریلیا کے باشندوں کی بلکل ہی جیسی ہے میں نے کہا تمہیں یہ لوگ پسند آئے پائیرو نے پوچھا تمہیں نہیں آئے میں نے کہا وہ لوگ حد سے زیادہ خوشمزاج اور ملنسار تھے پائیرو نے کہا ہاں تھے تو کیا ہوا پائیرو بھولا انہوں نے اپنی زندگی کی دور کو بہت ڈھیلا چھوڑ دیا ہے پائیرو نے سوچتے ہوئے کہا ان کا وہ کوہو کہہ کر پکارنا اور پھر زور دے کر خود فوٹو دکھانا کیا ظاہر نہیں کرتا کہ وہ اپنے کردار کی ادائیگی میں بیجا توالت سے کام لے رہے تھے پائیرو بھولا کیا شکی طبیعت پائی ہے تم نے میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو پیارے میں سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے ایک نامعلوم خوف کھائے جا رہا ہے پائیرو بھولا یہ قسمت کی ستم ذریفی ہے کہ مجھے یعنی ہسٹرنگز کو جو سائے کی طرح ہر وقت پائیرو کے ساتھ لگا رہتا تھا صبح اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے انگریزوں کا روایتی ناشتہ مرغوب ہے اور پائیرو کی صبح کے وقت گوشت اور انڈے کی بھو پر جان جاتی ہے خیال اپنا اپنا پسند اپنی اپنی یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ تنہا اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتے ہیں حضب عادت میں جب اپنا ناشتہ ختم کر کے پائیرو کی کمرے میں پہنچا تو پائیرو رول اور کافی ختم کر کے پلنگ پر بیٹھا تھا اور اس کی جسم کا ایک بہترین شب خوابی کے لباس نے چھپا ہوا تھا صبح بغیر ہسٹرنگز اچھا ہوا کہ تم آگے میں تو تمہیں بلانے والا تھا میں نے ایک خط لکھ رکھا ہے جب تم اسے میں سنک کو پہنچا دوگے پائیرو نے کہا میں خط لینے کے لیے آگے بڑھا پائیرو کی نظریں مجھ سے ملیں اور بے اختیار اس کے موہ سے آہ نکلیں اگر تم بیچ سے مانگ نکالتے ہو تو میں سچ کہتا ہوں تمہیں حسن کو چاچانگ لگ جاتے اور تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی موچھیں خدا کے لیے انہیں بڑھاؤ اگر ان کا اتنا ہی شوق ہے تمہیں اتنا موچھیں رکھو بڑی گھنی اور حسین پائیرو نے کہا بڑی بڑی موچھوں کے روح فرصہ خیال سے پیدا ہونے والی بیزاری کو میں اپنے دل میں دباتے ہوئے پائیرو سے خط لیا اور کمرے سے نکل گیا میں خط بھیجوا کر واپس آیا ہی تھا کہ مسنک کے آنے کی خبر ملی پائیرو نے اسے کمرے میں بلوا بھیجا وہ اپنی خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر آئی مگر میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سیاہ ہلکے گہرے اور زیادہ واضح ہو گئے تھے اس کی ننی ننی انگلیوں کی درمیان ایک ٹیلی گرام دبا ہوا تھا جسے اس نے پائیرو کے حوالے کر دیا میرا خیال ہے اس سے آپ خوش ہو جائیں گے وہ بولی پائیرو نے بلند آواز سے اسے پڑھا آج ساڑھے پاند وجے پہنچ رہی ہوں مگی میری محافظ اور ہم مشرب آپ مسٹر پائیرو غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں مگی کے سر میں بھیجا نہیں بھوسہ بھرا ہوا ہے خدا نے اسے نیکی اور ہسی مداخت نا سمجھنے کیلئے پیدا کیا ہے انجانے قاتل کو پکڑنا اس کے بس کا روگ نہیں اس کام کو میسیز رائس اس سے دس گناہ بیتر طور پر انجام دے سکتی ہے اور جم لازرز تو ان دونوں سے زیادہ موضوع اور کامیاب رہے گا مسنک کہہ رہی تھی اور کمانڈر چلنجر پائیرو کہا اوہ جارج وہ تو ایسا آدمی ہے کہ جب تک کوئی چیز اس کی لمبی ناک کے نیچے نہ آجائے وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتا مگر اس نے جب دیکھ لیا تو پھر خدا بھلا کرے مارپیٹ میں ہمیشہ جارج پیش پیش ہی رہتا ہے مسنک بولی اس نے ٹوپی اتا کر رکھ دی میں اپنی نوکرانی سے کہہ دیا ہے کیا آپ کے بھیجے ہوئے آدمی کو بلا روک ٹوک اندر جانے دے کیا وہ میرے یہاں آواز ریکارڈ کرنے کی کوئی مشین نصب کرے گا مسنک نے کہا پائیرو نے نفی میں سر کو ہلا دیا نہیں نہیں اس کا کام سائنس کے کسی آلے کو نصب کرنا نہیں بلکہ ایک نہائیتی معمولی معاملے میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے پائیرو بولا اچھا یہ معاملہ تو ایک عجیب و دلچسپ تماشا بن کر رہ گیا ہے نک نے کہا کیا واقعی بانو پائیرو نے نرمیز سے پوچھا دو ایک منٹ تک ہماری طرف پیٹ کی ایک خرکی سے باہر دیکھتی رہی اور جب اس نے رکھ پھیرا تو اس کے چہرے سے بے خوفی اور استقلال کے تمام نکوش زائل ہو چکے تھے آنسو روکنے کی کوشش میں اس کے چہرے کا حسن مس ہو کر رہ گیا تھا نہیں نہیں تماشا کیسا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے بہت ڈر لگ رہا ہے میں اپنے آپ کو نیڈر سمجھتی تھی وہ بولی اور بجر طور پر سمجھتی تھی میں اور ہسٹنگز نے اکثر آپ کی حمد کی دات دی ہے پائیرو بولا جی ہاں جی ہاں میں گرم جوشی سے بولا نہیں نک نے سر ہلاتے ہوئے کہا مجھ میں حمد نہیں یہ یہ انتظار مجھے کھائے جا رہا ہے یہ ہر گھڑی یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اب کیا ہوگا کہاں ہوگا پچھلی رات میں نے اپنے پلنگ کو کھینچ کر کمرے کی بیچ میں کر دیا تھا کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند کر دیا ابھی یہاں آتے وقت میں باگ سے ہو کر آنے کی بجائے بیچ سڑک سے ہو کر آئی ہوں میرے کوئی نے میرے کھوہ نے بلکل جواب دے دیا ہے یہی وہ تنکہ ہے جس نے اونٹ کی کمر ٹوڑ دی ہے میسنک کہہ رہی تھی آپ کا مطلب پیرو نے پوچھا میسنک کچھ دیر تک خاموش رہی جی میرا کوئی خاص مطلب نہیں اخباری زبان میں اس فیشن کی زندگی جس میں شراب اور سگریٹ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں میری زندگی اجیرن کر دی ہے میسنک بولی وہ ایک کرسی پر بیٹھی آلے میں پریشانی میں اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو کبھی کھولتی اور کبھی بند کرتی تھی آپ نے میرے ساتھ راست بازی سے کام نہیں لیا موطرما کوئی بات ایسی ضعور ہے جسے آپ اب تک پردہ راز میں رکھا ہوا ہے پیرو نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں میں آپ سے سچ کہتی ہوں میں نے کوئی چیز آپ سے پھوشیدہ نہیں رکھی ہے میسنک بولی نہیں کوئی بات ضعور ہے پیرو بولا میں آپ کو معمولی سے معمولی بات بتا چکی ہوں اس کے لہجے میں صداقت تھی اور جوش بھی تھا ان حادثوں کے متعلق یقیناً پیرو نے کہا پھر پر آپ نے دل کی بات اب تک نہیں بتائی پیرو بولا اس نے سرگوشی میں کہا کیا کوئی اپنے دل کی بات زبان پر لا سکتا ہے واہ پھر تو آپ نے اقبال کر لیا پیرو نے فاتحانہ انداز میں کہا میسنک کے سر کو ذرا سی جمبش ہوئی پیرو غور سے اسے دیکھ رہا تھا شاید یہ راز آپ کا نہیں پیرو نے رائزنی کرتے ہوئے کہا مجھے ایسا لگا جیسے لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھیں پھڑکیں اس کے بعد میسنک اپنی کرسی سے اچھل پڑی یقین کیجئے میسٹر پیرو اس احمقانہ معاملے کے مطالق جو کچھ بھی مجھے معلوم تھا وہ میں نے بیکم و کاز صاحب سے بیان کر دیا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کی پردرداری کر رہی ہوں یا مجھے کسی پر شک ہے اگر وہ حادثات اتفاقی نہیں تو پہنکو رانما کرنے والا یقیناً میرے بلکل قریبی حلقے سے تعلق رکھتا ہے اور مجھ سے بخوبی واقف ہے اور یہ نہایت خوفناک بات ہے کیونکہ میں موجودہ حالات میں کسی پر انگلی اٹھانے کی مجاز نہیں نکھ بولی وہ کھڑکی قریب جا کر باہر دیکھنے لگی پیرو نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا اب جبکہ نکھ اپنی خود اعتمادی کھو چکی تھی پیرو مزید انکشاف کی آس لگائے بیٹھا تھا نکھ نے جب دوبارہ بولنا شروع کیا تو اس کی آواز بدلی ہوئی اور لہجہ خوابناک تھا آپ شاید میری ایک دیلینا خواہش سے واقف نہیں مجھے آخری کوٹھی بہت پسند ہے میں یہاں ایک کھیل پیش کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس گھر کا محول انتہائی پورا سرار ہے عالم تصور میں میں نے اس مکان کے اندر ہر طرح کے ڈرامے کر کے دیکھے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے اس گھر کی چار دیواری کے اندر ایک ناٹک کھیلا جا رہا ہے مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار ڈراما میں پیش نہیں کر رہی بلکہ میں اس ناٹک میں ایک اہم کردار کر رہی ہوں اور ممکن ہے کہ ڈرامے کے آغاز میں مجھے موت سے دوچار ہونا پڑے نکھ بول رہی تھی اس کی آواز رند گئی تھی ارے 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 بھائی اس کی نہیں ہو رہی یہ تو بدھواسی ہے پیرو کی آواز میں شوقی اور بشاشت تھی وہ فوراں پیچھے مڑی اور غور سے پیرو کو دیکھتے ہوئے بولی کیا فریڈی نے آپ سے میری بدھواسی کا ذکر کیا تھا اس کا کہنا ہے کہ میں اکثر بدھواس ہو جاتی ہوں مگر آپ اس کی تمام باتوں پر توجہ نہ کریں کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتی میس نکھ بولی کچھ دیر خاموشی رہی اس کے بعد پیرو نے ایک بلکل غیر متعلق سوال پوچھا یہ بتائیے بانو کبھی کسی نے آخری کوٹھی کی کوئی قیمت لگائی ہے خریدنے کے لیے میس نکھ نے پوچھا جی ہاں پیرو بولا نہیں وہ بولی اگر کسی نے اچھے دام دیئے تو کیا آپ اسے فروق کرنا منظور کریں گی پیرو نے پوچھا نکھ کچھ دیرے تک سوچتی رہی اس وقت تک نہیں جب تک کہ کوئی قیمت نہ لگائے کہ اس کا ٹھکرا دینا بے وقوفی کے مترادف ہوگا میس نکھ نے کہا ٹھیک بلکل ٹھیک پیرو بولا چونکہ یہ مکان مجھے پسند ہے اس لئے اس کی فروق کرنے کا کوئی خیال ہی میری دل میں پیدا نہیں ہوا نکھ بولی سچ کہتی آپ میں آپ کے احساسات سے بخوبی واقف ہوں پیرو بولا نکھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے قریب گئی آج رات ہماری یہاں آتش بازی ہے آپ ضرور آئیے گا کھانا ٹھیک آٹھ بجے چنا جائے گا اور آتش بازی ساڑھے نو بجے چھوڑی جائے گی آپ باگ سے بہ آسانی اس کا نظارہ کر سکتے ہیں نکھ نے کہا میرے دلو جان ست کے پیرو چہکا آپ بھی ہسٹنگ ضرور آئیے گا نکھ بولی شکریہ میں نے کہا پزمردہ ولولوں کو شگفتہ کرنے کے لئے بزبے ترب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں نکھ بولی اور پھر ہستوے باہر نکل گئی غریب بچی پیرو بولا اسے ہاتھ بڑھا کر ٹوپی اٹھا لی اور ہوشیاری سے گردن کے ایک زردے کو صاف کیا کیا ہم لوگ باہر جا رہے ہیں میں نے پوچھا میرے خدا ہم لوگوں کو قانونی معاملہ تیہ کرنا ہے پیارے پیرو نے کہا ہاں میں سمجھا میں نے کہا تمہارا عظیم دماغ اس کا نا اہل نہیں ہو سکتا ہے سٹنگز پیرو بولا مسٹر واز کا آفیس شہر کی بارونک سڑک پر واقع تھا یا تین مہورر بیٹھے لکھنے میں مشغول تھے پیرو نے مسٹر چارلز واز سے ملنے کی خواہش ساہر کی ایک مہورر نے ٹیلی فون پر چند الفاظ کہے ظاہرہ کہ اسے اس بات میں جواب ملا کیونکہ یہ کہتے ہوئے مسٹر واز ہم لوگوں سے ابھی ملاقات کریں گے وہ ہمیں غلام گردش کے پار لے کر گیا اور ایک کمرے کے دروازے پر دستک دے کر ایک طرف ہٹ گیا تاکہ ہم لوگ اندر جا سکیں ایک بڑی سی میز کے پیچھے جس پر کانونی کاغذات بکھرے پڑے تھے مسٹر واز ہمارے استقبال کو کھڑے ہو گئے وہ ایک لمبا ترنگا زرد نوجوان تھا جس کے خد و خال سے بے حصی ظاہر ہو رہی تھی اس کی دونوں کنپٹیوں کے پاس سے بال تیزی سے غائب ہو رہے تھے اس نے اینک لگا رکھی تھی پائر واز سے مقابلے کے لیے بالکل تیار آیا تھا خوش قسمتی سے اس کے پاس ایک غیر دستخص شدہ معاہدہ تھا جس پر وہ مسٹر واز سے چند کانونی نکات کی وضاحت چاہتا تھا مسٹر واز نے ہوشیاری سے گفتگو کرتے ہوئے پائروں کے تمام اندیشوں کو دور کر دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ تو سمجھتے ہیں کہ گیر ملکی ہونے کی وجہ سے میرے لیے یہ کانونی اصلاحیں اصلاحیں سمجھنا بہت دشوار ہیں پائروں نے کہا یہی وہ موقع تھا جبکہ مسٹر واز نے پوچھا کہ کس نے ہمیں اس کے پاس بھیجا ہے میس نک بکلی نے پائروں نے فوراں جواب دیا وہ آپ کی بہن ہے نا بڑی حسین ہے میں نے ان سے ان کی پریشانیوں کا ذکر کیا میں نے ان سے ان پریشانیوں کا ذکر کیا تو انہوں نے آپ سے مشورہ کرنے کو کہا میں نے سنیچر کو غالباً ساڑھے بارہ بجے آپ سے ملنے کی کوشش بھی کی تھی تو معلوم ہوا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں پائروں نے کہا ہاں مجھے یاد آیا اس دن میں صویرے ہی باہر چلا گیا تھا مسٹر واز بولا آپ کی بہن کو اس بڑے مکان میں تنہائی تو بری طرح کھٹکتی ہوگی میں نے سنائے کہ وہ وہاں پر اکیلی رہتی ہیں پائروں بولا بلکل بلکل وہ بولا یہ بتائیے مسٹر واز اس مکان کے بازار میں آنے کی کوئی امید ہے پائروں نے کہا جی کوئی امید نہیں مسٹر واز بولا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مزاق کر رہا ہوں مجھے خود ایک ایسے ہی مکان کی تلاش ہے سینٹ لو کی آب و ہوا مجھے اپنا قویدہ بنا لیا ہے یہ سچ ہے کہ یہ مکان مرمت طلب ہے مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ مکان کی دیکھ بھال کے لیے پیسے نہیں ایسی حالت میں کیا یہ ممکن نہیں کہ میں اس نے ایک اچھی پیشکش پر غور کریں پائروں نے کہا اس کا کوئی احتمال نہیں چارلز واز نے پرختہ یقین کے ساتھ سر کو ہلاتے ہوئے کہا میری بہن اس گھر کی پجارن ہے کوئی لالچ اسے مکان فروخت کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا مستر واز بولا میں سمجھتا ہوں لیکن پائروں نے کہنا چاہا یہ بلکل بحث سے باہر ہے میں اپنی بہن کو جانتا ہوں اسے اس مکان سے مجنون آنا محبت ہے مستر واز بولا چند سیکنڈ کے بعد ہم لوگ دوبارہ سڑک پر تھے اچھا میرے دوست مستر چارلز واز نے تم پر کیسا اثر ڈالا پائروں نے پوچھا بلکل منفی میں نے کہا تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی شخصیت زوردار نہیں کیوں پائروں نے کہا ہاں وہ کیسا آدمی ہے جسے دوسری ملاقات تک لوگ بھول چکے ہوتے ہیں وہ اوسط درجے کا انسان ہے میں نے کہا اس کی شکل و صورت پر یقیناً اثر نہیں ہماری اس سے گفتگو کے دوران تم نے کوئی اختلاف محسوس کیا پائروں نے کہا ہاں آخری کوٹھی کے بیچنے کے مطالق میں نے آہستہ سے کہا ٹھیک کیا آخری کوٹھی سے نک کے تعلق کو تم بھی مجنونانہ محبت کر دیتے ہو پائروں نے کہا اس کے الفاظ سخت تھے میں نے کہا ہاں مگر مصر واس سخت الفاظ سے استعمال کرنے کا عادی نہیں اس کا طبعی انداز تو موالگہ آرائی کا نہیں ہونا چاہیے مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ مصر نک کو اپنے اباو اجداد کے مکان سے مجنونانہ محبت ہے پائروں نے کہا مگر آج صبح مصر نک کی باتوں سے تو یہ خیال پیدا نہیں ہوا اس کی باتیں تو نہایت سنجیدہ تھی یہ صحیح ہے کہ اس اپنی کوٹھی سے محبت ہے مگر ایسا کون ہے جس اپنا گھر عزیز نہیں میں بولا پھر تو دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے پائروں نے سوچتے ہوئے کہا واس کی طرف سے کسی کے دل میں دروغ کوئی کا شبہ پیدا نہیں ہو سکتا میں بولا اس کی معصومیت در حقیقت ایک دولت ہے تم نے ایک اور بات پر دھیان دیا پائروں نے کہا وہ کیا میں نے کہا مسٹر واس سنیچہ کے دن ساڑھے بارہ بجے اپنے آفیس میں نہیں تھے پائروں نے کہا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے czینل کو پیدا these ٹھیک xے trzy